اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران سادی کو آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ میرے پاس ٹی سی ال کا 32 انج کا ایلی ڈی ٹی وی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ اس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے بیک لائٹ بلکل اوکی ہے لیکن اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ٹھیک ہے اس کا ڈسپلی نہیں آرہا بیک لائٹ اس کی بلکل اوکی ہے اگر انجھا لوگوں کو ڑھرا specjalیں گے لیکن ماہی겠� billesti اور انجھا آپ نے اور تم ماما بتاook طرف پینل کو منس值 کاملا کا ف давай گا اور انجھا لایل ماہینا ہے جو پینل کو줄 کیا ہے جو آتے ہیں تھوڑا بارت نک exempt پانل میں چلیو بائک لائٹ ملعی تو اسکا ریموو کر لیتا ہے اس کی بائک لائٹ بلنک بھی کر رہی ہے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا بلنک بھی بائک لائٹ جو ہے بلنک بھی کر رہی ہے دیکھ دیکھا سم ٹائم بلنک بھی کرتی ہے بنو چلو اس کو ریموو کر لیتا ہے ریموو کر کے اس کو دیکھتے ہیں یہ اس کا بولڈ لگا ہوا یہاں پر پاور سپلائی بھی اس کے اندر ہی ہے اسی بورڈ کے اندر ہی ٹھیک ہے یہ پاور سپلائی اور اس کا مدر بورڈ یہاں پہ ہے یہ اس کا پینل ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے پینل کے والٹی چیک کر لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے کیا پینل کو والٹ مل رہے ہیں کہ نہیں اگر نہیں مل رہے تو پھر وہ بورڈ میں پر فارڈ ہو سکتا ہے فارڈ ہوگا اگر والٹ مل رہے ہیں تو پھر پینل کو دیکھنا پڑے گا تو میں اس کو پاور دیتی ہے میں اس کو یہ آن کرنے لگا ہوں یہ سیٹ ہمارا آنے لگا ہے تو اس کی بیک لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس وقت آن ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے بولٹے چیک کر لیں گے اس کے اوپر پینل کے اوپر یہ اس کے چار پوائنٹ ہیں بارہ مولٹ کی سپلائی کے یہاں پہلے یہ اس کی گرونڈ ہے لائٹ آف مصوری لائٹ آف ہو چکے ہو گئی تھی یہ میں نے اس کو دوبارہ سیام کر دیا اس کے بولٹ چیک کریں گے سب سے پہلے پینل کے بولٹ چیک کریں گے پینل کو بولٹ نہیں مل رہے یہ اس کی گرونڈ ہے تو یہ چار پوائنٹ ہیں یہ چار رہے ہیں دیکھ سبجئے اس کی ریٹ جو آئیے پینل کو بولٹ ملتے ہیں یہاں سے فیوز لگا ہوئا ہے پینل کو بولٹ نہیں مل رہے چلو بورٹ کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے اس کو دیکھتے ہیں اور میں اس نے فارل دیکھا ہے تو جی میں نے یہ بورٹ کو ریموو کر لیا یہ اس کا بورڈ ہے یہ یہاں پہ یہ اس کی پاور سپلائی ہے تو یہ اس کا پینل کا چیک لگا ہے یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے تو یہ پیک لائٹ کے وولٹ جا رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ وولٹ چیک کریں گے پینل کے پر تھک ہے تو میں اس کو ان کر لیتا ہوں یہ سیٹ ہمارا ان ہو چکا ہے بیک لائٹ اس کی ان ہے تو یہ ہے اس کے پینل کے وولٹیج اگر میرا مل رہا ہے ٹرانززٹر کی مل رہا اگر اگر کرunal پسکل میرا آگے بارہ وولٹ مل رہے ہیں بارہ شریعت چار یعنی کہ ہمارے اس پیسٹر جو آئیے آؤپوٹ وولٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے ٹرانزیسٹر سوری ٹرانزیسٹر جو آؤپوٹ وولٹ نہیں دے رہا جس کی وجہ سے یہ پینل ہمارا ڈسپلی ہمارا میں بن رہا یہاں پہ میں وولٹ ملنے چاہیے بارہ وولٹ جو کہ نہیں مل رہے تو یہاں پہ بارہ پیسٹر کے یہ ایک پیسٹر پہ بارہ وولٹ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بارہ وولٹ مل رہے ہیں لیکن پیسٹر پہ بارہ وولٹ اس پیسٹر پہ آ رہے ہیں آگے ایک چھوٹا پیسٹر لگا ہے یہاں پہ بھی بارہ وولٹ آ میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمیں وولٹ نہیں مل رہے تو اس ٹرانزیسٹر کے اس ٹرانزیسٹر جو آؤپوٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کی ایک پین کے اوپر میں نے چیک کیا یہ اس کی گرونڈ دے دی تو یہاں پہ چیک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولٹ آ رہے ہیں بارہ وولٹ ہمیں مل رہے ہیں دیکھ کرنا یہاں پہ وولٹ نہیں مل رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ٹرانزیسٹر کا فالڈ ہے یا کوئی بار فالڈ ہے اگر اس پین کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ بارہ وولٹ مل رہے ہیں سٹرانزیسٹر کو پہ تو یہ ایک پیسٹو لگا ہوا ہے ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر ملنے چاہیے بارہ ورٹ جو کہ اس پینل کو جاتے ہیں جو کہ نہیں مل رہے ہیں یہاں پہ بارہ ورٹ آ رہے ہیں یہ بارہ ورٹ مل رہے ہیں تو فالڈ اس ٹرانزیٹر میں چلو دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ کیونکہ پینل کو ورٹ نہیں مل رہے اس ٹرانزیٹر کی وجہ سے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ٹرانزیٹر لگا ہوا ہے چھوٹا ایک منٹ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں یہ ٹرانزیٹر لگا ہے اس کی یہ ہمیں آؤٹپورٹ نہیں دے رہا ٹھیک ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آؤٹپورٹ نہیں دے رہا کیونکہ ہمیں ایک پیسٹر لگے ہیں ایک پیسٹر پہ بارہ ورٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہ بارہ ورٹ مل رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹرانزیٹر لگے ہیں اس پوائنٹ پہ بارہ ورٹ مل پہ خیال دے رہا ہے ٹھیک ہے تمہارے رسریٹر خراب ہوں hemos بارہ ورٹ آوٹپورٹ نہیں دے رہا چلو اس کو چینج کر لیتے ہیں چینج کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں ریزلٹ چیک کر لیتے ہیں جی فرینز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایڈ کر دی ہے ابھی آپ کو بکھا دیتا ہوں یہ والا ٹرانزیسٹر یہ والا یہ ایڈ کی ہے تو پہلے یہ آوٹ پوٹ جو بارہ ورلڈ پینل کو نہیں دے رہا تھا ٹھیک ہے اس ٹرانزیسٹر کا پرابلم تھا مسئلہ تھا تو یہ خراب تھا جب ہی میں نے چینج کی ہے تو چلو اب اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور دے کے اب اس کا پینل کے اوپر وولٹ چیک کریں گے کہ پینل کے اوپر وولٹ مل رہے ہیں میکن نہیں ٹھیک ہے پھر اس کا ڈسپری بھی چیک کریں گے تو میں نے اس کو پاور دے رہی ہے ابھی یہ سٹینڈ بائی موٹ میں میں اس کو سٹینڈ بائی سے اوپن کرنے لگا ہوں یہ سٹینڈ بائی ہے اس وقت اوپن ہو رہا ٹھیک ہے تو اب اس کی بیک رائٹ آن ہو چکی ہے اب ان اس کے وولٹ چیک کر لیں گے پینل کے اوپر کیا پینل کے اوپر ہمیں وولٹ مل رہے ہیں کی نہیں ٹھیک ہے یہ اس کی گرونڈ ہے یہاں پہ بارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ شریع تین وولٹ ٹھیک ہے پینل کے اوپر وولٹ ہمیں مل رہے ہیں اب ہم اس کا ڈسپلی چیک کر رہے ہیں کیا ہمارا ڈسپلی اس کا بنائے کی نہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نو سیگنل سیٹ مارا ڈسپلی اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو فالڈ اس ٹرانزیسٹر کا تھا جو کہ آوٹپٹ پینل کو آلٹو آوٹپٹ نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے جی اب ہمارا راسٹر بھی بان رہا ہے بلکل ڈسپلی اوکی ہے ٹھیک ہے دیکھنا بھئی ہم اس کو کیبل دیں گے پھر اس کا ارزلٹ بھی چیک کریں گے پہل سیٹ مارا ڈسپلی اس وقت آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ڈسپلی کا فالڈ تھا جو کہ اس کا پینل کو ہمیں پینل کو وولٹ نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا تھا تو اب ہمارا جو سیٹ ہے اس وقت اوکی ہے سیٹ ہے